بسم اللہ الرحمن الرحیم سبس دھنیاں کیلئی ہیں اب ہم سب سے پہلے اس ٹماتر کے اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے اس طرح کر کے اس کا سارا چھلکہ آسانی سے اترتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سارا تھوڑا تھوڑا کر کے اتار لیں گے ان ٹماتروں کا ہم نے چھلکہ اتار کے اس کو ساف پانی سے دھو کے یہ دیکھیں چھیل کے رکھ دیا ہے اب ہم چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مرچ ڈالیں گے اس کے اندر ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے آپ اپنے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اب مرچ کو ہم پیس لیں گے اب ہم نے سبز دھنیاں شامل کریں گے اب اس کو بھی پیس لیں گے ہم نے سبز دھنیاں اور مرچوں کو پیس لیا ہے اور تماماٹروں کے اندر سے ہم نے پانی یہ تماماٹر کو جو اندر سے پانی ہوتے ہیں وہ ہم نے نچوڑ لیا ہے اس سارے شامل کر لیں گے اس میں اب تماماٹر کو بھی پیس لیں گے اب ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے ہم نے جو تماماٹر کے اندر سے پانی نکالا تھا وہ بھی شامل کر لیں گے اس کو مکس کرنے گے ماشاءاللہ بہت مزک ہی بنی ہے جس طرح جو چیز کوئلے پہ پکتی ہے اسی طرح کا ذیکہ ہے اس کا ذیکہ بہت مزک ہے آپ ضرور بنانا اور بتانا کیسی بنی ہے اب ہم سرب کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم